اسلام علیکم جی کیا علامت کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گئے ہماری دعاں خوش رہے ہیں باد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں حسن اللہ میں ہوں نہیں تو آج ہم جیس ویڈیو پر ریاکٹر نجا رہے ہیں اس کا ڈائٹل ہے ہم جن کے آگے سر جکا بھیگ مانگتے ہیں وہ مودی کے دار پڑے ہیں تو آج پہلے 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 ہمارے وزیراعظم سعودی عرب میں ہیں محمد بن سلمان چودہ نویمبر کو بھارت کے ایک روزہ دورے پہ جائیں گے اور وہاں آبیسلی پرائی منسٹر مودی ان کا استقبال کریں گے اور اس میں تجارتی مختلف معاملات ہو رہے ہیں یعنی روپے ریال ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس طرح کے کوئی ایک دن کا دور ہے لیکن وہاں پر وہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ وہ مختصر کیا وہ ایک پراپر وہاں پہ ایگریمنٹس ہے پھر وہاں سے وہ انڈونیشیا چلے جائیں گے پرائی منسٹر مودی بھی اور محمد بن سلمان بھی وہاں پہ جنگے جی ٹوئنٹی گروپ آف ٹوئنٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے سعودی عرب بھی اس کا ممبر ہے بھارت بھی ہے ہم نہیں پاکستان نہیں ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان آنے والے وقت میں ہندوستان آ سکتے نومبر کی پندرہ تاریخ چودہ سے پندرہ تاریخ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے پورے ورلڈ میں ففت اکانوی بن گئی ورلڈ کی نا اور ظاہری سی بات ہے سعودی عرب کے لیے جو ہے سعود ایشیا میں انڈیا کے علاوہ بہر کوئی کوئی بیسٹ آفشن نہیں ہے جن کے ساتھ وہ اپنا ٹریڈ کر سکیں اور اپنے نیشن انٹریس کو پریزر کر سکیں ابولک ایمپورٹنس تو ہے کہ سعودی عربیہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی زیرو سم گیم ہو رہی ہے ہے سعودی عرب اگر بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے اور ہمیں گیٹ اوٹ پاکستان کا جو ہیشٹیک ہے وہ بھی ٹرینڈنگ پر نظر آ چکا ہے تو انڈیا یہ چیزیں نہیں کرتا وہ اپنی آئی ڈی کو پرموٹ کرتا ہے وہاں پر جاکر لوگ کافی امپریس ہوتے ہیں ان سے کیونکہ جیسے میں نے بات کیا کہ ٹراسٹ اینڈ سیکیورٹی ایک بیسیک چیز ہوتی ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان 14 آف نومبر کو بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں محمد بن سلمان سعودی کے پرائن میسٹر بھی ہے ایسے میں ان کا یہ دورہ دونوں دیشوں کے رشتوں اور ویاپارک ساجداری کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے پرنس ایسے سمیں بھارت آ رہے ہیں جب انڈونیشیا میں 15 اور 16 نومبر کو جی ٹونٹی سمیلن ہونا ہے پرنس اس سمیلن میں شامل ہونے سے پہلے بھارت آئیں گے سعودی کراؤن پرنس کی یہ یاترہ پرائن میسٹر کے اس نے منطرم پتر کے بعد ہو رہی ہے جو انہوں نے ویدیش منطری ایس جائش شنکر کے مادیم سے بچھوایا تھا کراؤن پرنس کی یہ یاترہ بھارت کے لیے کافی اہم آنی جا رہی ہے ایم بی ایس سے پہلے سعودی کے اوزا منطری بھی بھارت کا دورہ کر چکے ہیں اب پاکستانی میڈیا سعودی کراؤن پرنس کی بھارت یاترہ سے کافی حیران پریشان ہے اور یہ چرچہ کرائے کی جن سے ہمارے پرائن میسٹر بھیق مانگنے پہنچتے ہیں وہاں موڈی سے خود بننے کے لیے بھارت پہنچنے والے ہیں ہمارے وزیراعظم سعودی عرب میں ہیں ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جی محمد بن سلمان چودہ نویمبر کو بھارت کے ایک روزہ دورے پہ جائیں گے اور وہاں آبیسلی پرائن منسٹر موڈی ان کا استقبال کریں گے پھر وہاں سے وہ انڈونیشیا چلے جائیں گے پرائن منسٹر موڈی بھی اور محمد بن سلمان بھی وہاں پہ جنگے جی ٹوینٹی گروپ آف ٹوینٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے سعودی عرب بھی اس کا ممبر ہے بھارت بھی ہے ہم نہیں پاکستان نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت تھی چونکہ دونوں نے تو انڈونیشیا میں ملنے ہی تھا تو اس وزیٹ کی کیا ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیٹ کی ان کے لیے تو ضرورت تھی ایک سمبالک کہمیت ہوتی ہے سائی لائن پہ انڈونیشیا میں میٹنگ تو ہو سکتی تھی لیکن اگر وہاں پہ رک رہے ہیں پاکستان میں اپنے بھارت میں تو پھر ایک سمبالک امپورٹنس تو ہے کہ سعودی عربیہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی زیرو سم گیم ہو رہی ہے سعودی عرب اگر بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان نے دورہ کیا تھا پاکستان کا دوہزار انیس میں تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ میں سفیر پاکستان ہوں اور پھر investment کی باتیں بھی ہوئیں اور ایک خاص طور پر oil refinerی کی بات ہوئی اور بیس billion dollar کی investment کی بات بھی ہوئی پاکستان میں لیکن پھر آنے والے مہینوں سالوں میں کچھ تھوڑا بہت تناہوں پیدا ہو گیا مختلف آپ سب جانتے ہیں وجوہات اور اب میں امید کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے دورے سے کچھ بہتر نتائش نکلے گئے مضبت نتائش نکلیں گے جی راک صاحب اسی گفتگو کے دوران اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم صاحب کل سعودی عرب پر روانہ ہو رہے ہیں سرکاری دوران جی اس کا مطلب ہے وہی چیز پر میٹریلائز ہو رہی ہے کیونکہ یقین دعوت لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ جو انڈیا میں یہ بالی کی کانفرنس ہو رہی ہے سولہ یا سترت اسی مہین یعنی اکتوب نویمبر کی چودہ پندرہ سولہ یہ تاریخیں ہیں تو اس میں جو ہے وہاں وہ پرائیمیسٹر موڈی نے ان کو انوائٹ کی اور اس میں تجارتی مختلف معاملات ہو رہے ہیں یعنی روپے ریال ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس طرح کے کوئی ایک دن کا دور ہے لیکن وہاں پر وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ مختصر کیا وہ ایک پروپر وہاں پر ایگریمنٹس ہو رہا ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بطا ریاست کہ اسی دوران یہ مختلف معاملات جو پاکستان کے رکے ہوئے ہیں یا کمیٹمنٹس ہیں ماضی کی جو بھی یہ معاملات آگے بڑھیں اچھا یہ اب جا رہے ہیں تو یہ ایک دعوت نام علیکہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یقین ہم سعودی عربیہ کی طرف سے کمیٹمنٹ بھی ہوگی دعوت اصول کی جائے گی اور وہ پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے اور ہمیں گیٹ اوٹ پاکستان کا جو ہیشٹیک ہے وہ بھی ٹریننگ پر نظر آ چکا ہے تو انڈیا یہ چیزیں نہیں کرتا وہ اپنی آئی ڈی کو پرموٹ کرتا ہے وہاں پر جا کر لوگ کافی پریس ہوتے ہیں ان سے کیونکہ بیسی جیسے میں نے بات کیا کہ ٹرسٹ انڈ سیکیورٹی ایک بیسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کسی انٹرنیشنل کانٹری کو دیتے ہو تو وہ اس کے لیے آپ کو شکر گزار بھی ہوتا ہے تو انڈیا وہ ساری سے پروائیڈ کر رہا ہے جو ریکوائرمنٹس کو فل فل کر سکتی ہے پاکستان ان میں سے ایک دو چیز بھی پروائیڈ نہیں کر سکرا جب سے ہم پاکستان نزاد ہوئے نا تب سے لے کے ابھی تک ہم اپنے پاسپورٹ کی قدر نہیں کروا پائے جو ہمارے لیڈر سے ذلوکار علی بھٹو وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے پاسپورٹ کی قدر کروانی ابھی مران خان بھی چاہتے ہیں جیسے نریندر موڈی نے اگنا دور تھا کہ جب کسی ائرپورٹ پہ پاکستانی جاتے تھے نا ان کو الگ لائن میں کھڑا آگے چیکنگ کی بینا بیج دیتے تھے ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ اب ہمارے ملک کے وہ حلاد نہیں رہے آپ پاکستانیوں کی سپیشل چیکنگ ہوتی ہے لائک آپ دیکھ لیں جیسے دوبائی نے انڈینز پر بلیو کی ہے انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ویزا فری ایزا منی شو کیے بھی نا آپ جا سکتے ہیں ان کو پتہ انڈینز فروڈ نہیں کرتے پاکستان ہمیشہ فروڈ میں کیوں کیا ہے دنیا میں کہیں بھی ہیکرز دیکھ لیں آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے پورے ورلڈ میں ففت اکانوی بن گئے اور زائری سی بات ہے سعودی عرب کے لیے جو ہے سعود ایشیا میں انڈیا کے علاوہ کوئی کوئی بیسٹ آفشن نہیں ہے جن کے ساتھ وہ اپنا ٹیڈ کر سکیں اور اپنے نیشنل انٹرس کو پریزرور کر سکیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مطلب پاکستان کے ویسے تو ٹریڈیشنل تعلقات رہے ہیں سعودی کے ساتھ ابھی اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک رول پنا پلے کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے حالات اس وقت جو ہے وہ خراب ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنس ٹیک نہیں جا رہے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے آپ کو بتا ہے ریشیا میں جو وار چل رہی ہے ہم نے تک ابھی تک اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے اوفیشل ہیم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملہبی سو ریزولیشن تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے کیونکہ یو ایس کے جو ہیں ریلیشنس ہیں سعودی کے ساتھ اچھے اور یو ایس کے انڈیا کے ساتھ بھی ہیں تو ان کا اپس میں ایک جو ہے بائیلیٹر اور ملٹیلیٹر ریلیشنشپ آپ کو کیلکتے ہیں ہمارے پرائی مینیسٹر چاہے وہ ایک ہو یا دو یا جتنے بھی ہو سب نے کبھی بھی انٹرنیشنل مارکیڈ انٹرنیشنل فارم منیسٹر کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر ہی بنائے کیا اس میں بھی ہماری گلتے ہیں باہتر کے کسی منیسٹر کے تعلقات ہم سے نہیں اچھے بن سکتے ہیں دیکھیں اس پہ یہ کہوں گا کہ آپ کی ڈبلومیسی ویگ ہے انڈیا کو کرم دیکھیں سعودیشیا میں ان کی ڈبلومیسی جو ملٹیلیٹر لپلومیسی کو شروع سے لے کے کامی اکتے آر ہیں ان کے رشیا کے ساتھ یو سسار جوتا ان کے ساتھ بہتر اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے یو ایس کے ساتھ بہتر اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے پاکستان کا یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ہی سائیڈ کو لین ہے جس طرح کہ ہمیں کوڈ وار میں ہم نے یو ایس بلوگ میں جائے اور نیٹو بلوگ میں گئے ہم ہم نے سی ٹو سینٹو اگرہ سائن کیے کیونکہ اب اس کی وجہ یہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اب ہم رشیہ کی طرف جا رہے ہیں امران خان کے دور میں اس طرف گئے تھے ہم اب دوبارہ سے پروبلم سارے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ ہماری جو ڈیپلومیسی وہ بہت 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 ہے جی بلکل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں کس چیز کو لے کر دیکھیں آپ اپنے سروس سروس سے اس کو اچھا کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اپنی ایڈوکیشن اچھی کر رہے ہیں جی دوستو یہ ویڈیو ختم ہوگی ہے تو واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہے وہاں جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں میں معاملے نہیں آیا وہ آپ کو پتہ ہی آیا کہ میں مجبور ہوں مجھے ضرورت ہے پیس ہوگی ایسے بیان دیتے ہیں تو پیر ایسے لفظ جو ہے وہ آئیں گے آپ کو سننے کے لیے آپ کو سننا پڑیں گے اور میرے خیال سے یہ ہے یہ لفظ جو بولے گئے میرے خیال سے ٹھیک ہی بولے گئے آپ کا میار جو ہے وہ آپ کا جو ہے لیڈر بناتا ہے آپ کا میار کہ آپ کیسے میار بنائیں گے اپنا عوام کی جو ہے وہ پاسپورٹ کی کیا غدر کروا رہے ہیں اپنی کنٹری کی کہ اوٹ اپ کنٹری میں لوگ جو ہیں آپ پاس ٹھوک رہے ہیں آپ کو پور رہے ہیں کہ یا کیا آپ کر رہے ہیں پہ یا اس کا تو نام ہی چھوڑ دنیا جانتی ہے تو باقی ایڈیا کے اندر آ رہے ہیں تو میرے خواہ سے نریدر موتی صاحب کی وجہ سے کچھ تو ایڈیا کنٹری ایسی ہے دوسری نریدر موتی صاحب کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق ان کا اپس میں بھی ہے تو وہ آگے انڈونیسیا میں جا رہے ہیں انڈونیسیا ملک ہے جس کو پاکستان اتری زیادہ او آئی سی کے جلاس میں انڈونیسیا کے لئے وہ صدر ہے دو بار اس کو بلایا گیا تھا بہت عزت دی گئی تھی تو آج وہ انڈونیسیا مسلمان کنٹری ہے تو وہ دیکھ لو مسلمان کو انہیں نے پاکستان کو نہیں بلایا صرف وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہی وہ بیٹھا ہوگا ہے جس کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے کوئی شخصیت بھی اس کو بلانا ساری کنٹری کے جو صدر وزیراعظم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اس کنٹری کا بندہ پرائمسٹ اچھا ہے ایک اچھا انسان ہے اس کے ساتھ ہماری گب شک ہونی چاہیے اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے وہ اچھی سوچ لے کے آ رہا ہے وہ اچھا انسان ہے وہ اچھا کرنا چاہتا ہے اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے شباہ شریف وزرداری کے پاس کبھی پلان ہے یہ پیزہ کیسے کنورٹ کرنا ہے تو شباہ شریف کو انہوں نے نہیں بلایا ہمیں تو کوئی افسوس نہیں بھئی انڈیا نے بلایا دعوت دین کو تو وہ جائیں محمد بن سلمان ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ نے تجارت بڑھائیں انڈرنیشیا میں بھی جائیں ملکے انڈیا ایک ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے تجارت کی بھائی وہاں سب سے زیادہ ہر کنٹری زور کیوں دے رہی ہے ایک تو وہاں پر زراعت کا نظام بہتر جا رہا ہے گنزہ ہے چین نہیں ہے گنہ ہر چیز جو وہاں پر چاہی ہے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے تو میرے یاد ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ تعلقات اچھا کرنے کبھی تاکہ ہر چیز وہاں سے ایکسپورٹ بھی ہے تیرے پاس پیسہ نہیں ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے بہت مشکل گھڑی تو میرے تھی آ جاتا ہے بات چیز کرتا ہے دنس میں بیٹھتا ہے پھر تو مجھ سے پیسے مانتا ہے میں تو چلو دے دیتا ہوں کیا گھر چلو یار آیا حسن تو کوئی نہیں دوست بھی دے دیتے میں دوسری بار آپ کو فون بھی آپ کا نہیں سمجھا وجہ کیا ہے میرے دل میں پہلے جائے گی کہ یہ مانگنے کے لیے آئے گا اور کچھ نہیں کرے گا مانگنے کی بات نہیں ہے مانگ بھی لیا یار واپس تو کرے گا جب واپس ہی نہیں کرنا ان کو سمجھ آ رہی ہے ایسے کنٹری کا جو وزیراعظم بڑا ہوگا ہے کنٹری پاکستان کا جو ایسے وزیراعظم ہوگئے تو ان کے ساتھ کون تلقات اچھے کرے گا یار کون ملنا چاہے گا کون بلائے گا کیوں بلائے گا اس کی وجہ کیا کیا ریزن ہوگی ان کے پاس کچھ بھی نہیں باتیں ہی ہیں بس کشمیر لے لو وہ لے لو نہیں وہ یہ کشمیر کا کارڈ تو کھیل چکے اور باقی یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے جی ڈونٹی تو میرے خیال سے یہ کامیاب کانفرنس ہوگی بھو بھائی کیونکہ پاکستان کے اندر دکھانے کے لیے ہے کچھ نہیں پاکستان کے ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ دے گا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے لیکن کھڑا ہے نہیں ہے آپ شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائیم نیستر صاحب اب جا رہے ہیں سعودی عرب کے دورے پہ مانگنے کے لیے تو وہ تقریباً تقریباً بیس سے پچیس نمیندے جائیں گے خرچہ کن کا ہوگا پاکستان غریب عوام کا پاکستان عوام کا وہ پیسہ ہوگا ٹیکس کا پیسہ ہوگا جس کے اوپر وہ جائیں گے ایاشی کرنے کوئی مجھے یہ بتا دے ابھی شباز شریف اس وقت محمد بن سمالوں کس وجہ سے ملنے جا رہے ہیں ریزن کیا ہے سوا ایک کم پیسہ دو مدد سکتا ہے ایاشی کرنے جا رہے ہیں ایسے عوام کا تو نام یہ مانگنے جا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میری ایک سوچ ہے عبران کار صاحب نے اعلان کر دیا جو میں کوئی لاؤں مارچ کا تو مجھے سننے ذراعہ سے مجھے خبر مل رہی ہے میں نے سنا بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے شباز شریف جو ہے نا رانہ سناولہ خوادی آس وغیرہ جتنے بھی وزیر مدد رہے ہیں ترجمان مریم اور عمزیو ان سمیت میں پچیس تیسے یہ ہو سکتا ہے یہ سعودی عرب کے رستے بہر ہی چلے جائیں یہ بھاگ بھی سکتے ہیں بھاگنا تو ہے یا آخر انہوں نہیں ہے یا تو شباز شریف مکلے واپس آئیں گے دوسری بھاگ جائیں گے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ پکی بات نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ہو کی رہے گا لیکن بھاگنا انہوں نے یہ ضرور ہے یہ ہو کے رہے گا لیکن ہو سکتا ہے اس دوڑے سے کچھ بھاگ جائیں کچھ مجبوری دکھا کہ کوئی گماری کی وجہ بنا کرتی سرمان پہلے ہی چکا ہے مریم بھی جا چکی ہے بلکل یہ بھاگ بھی سکتے ہیں ایک بھاہنا بھی ہو سکتا ہے یا محمد بن سلمان سے پیسہ مانگنے گئے ہوں گے یا وہ کہیں گے عمران خان کے ساتھ آپ کوئی ڈیر کریں سعودی عرب محمد بن سلمان کو بولیں گے آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیر کریں ہمیں وقت پورا کرنے دیا جائے یہ کوئی ڈھرنا یا اس طرح کچھ نہ کریں لیکن آپ بات حد سے آگے چھلی گئی ہے یہ عرشہ شریف کا واقعہ ہونا یہ کوئی چھوٹا سا سانیہ نہیں ہے اس کے اوپر بہت بڑا سانیہ ہے اس کے اوپر ہمیں دل سے یہ یقین مانت دل سے کہہ رہا ہے بہت بڑا سوس ہوئے ہمیں بھئی اور پہلے وہاں اتنی جو ہے وہ متنرف ہوئی تھی ان سے اب تو اہود خراب ہو رہے ہیں تو ہماری دلہ بہر شریف کے والدہ اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو اللہ سب رہ جمیل اتا کرے باقی بہت خوش آئی بات ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ محمد بن سلمان آرہے ہیں اور وہ آرہے ہیں اپنے فائدے کے لیے انڈیا پہ کوئی حسان نہیں کر رہے کہ وہ انڈیا کے اندر آرہے ہیں اور انڈیا سے کچھ لے گئے حسن کچھ نہ کچھ وہ تجارت سے رہا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہر کنٹری کا جو پرائیمٹ سلوٹہ وہ مانگ نہیں جاتا ہے تو ان کے اپنے تلقات بھی اچھے ہیں تجارت بھی ہو رہی ہے ہو سکتا کچھ اور تجارت کے لیے اور پاکستانی بھائی یہ نہ کہیں کہ یہ انڈیا اب لہبنگ کرنے لگا کہ یہ وہ نہیں انڈیا لہبنگ نہیں کر رہا اس میں اور اگر لہبنگ کرے بھی تو میرے خواہد اس سے اتراز نہیں ہونا چاہیے ہر کنٹری کو بھائی اپنی مردی کسی کی جس کا بھی کریں مل کون یہ تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پساندھ آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکرائب کیجئے گا تو ملتا ہے این ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ